دوستو آپ نے وہ ایور گرین سانگ تو سنا ہی ہوگا جھنکا گرارے بریلی کے بازار میں جو آج بھی سبھی لوگوں کی زبان پر رہتا ہے اور ہر جگہ ہمیں یہی ایک سانگ سننے کو ملتا ہے جس میں ہمیں ابینیتری سادھنا شفدہ سانی نظر آئی تھی جنہوں نے اپنے ڈانس اور اپنے کاتلانہ انداز سے سبھی کو اپنا دیوانہ بنا لیا تھا جنہیں درشک آج بھی خوب یاد کرتے ہیں لیکن دوستو اس سانگ کو آئے کافی سال بیٹھ چکے ہیں اور بیترین سال سالو میں اس سانگ میں نظر آئی ابینیتری سادھنا شفدہ سانی آج کہاں ہے کیا کرتی ہیں یہ آپ سب شاید ہی جانتے ہوں گے اس لئے آج کے ہماری اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ سال دوہزہ تیس میں سادھنا شفدہ سانی کہاں ہے کیا کرتی ہیں اور کیسے دیکھتی ہیں اگر جاننا چاہتے ہیں آپ بھی تو جڑے رہیں ہمارے ساتھ ویڈیو کے آنتے تک تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں پر اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کرنا نہ سادھنا شفدہ سانی کا جن میں دو ستمبر 1941 کو کراچی پاکستان میں ہوا تھا سادھنا نے بطور کلاکار 1945 میں آئی فلم شریب 420 سے اپنے کریئر کے شروعات کی اس وقت وہ پندرہ سال کی تھی دراصل سادھنا کو وہ ایک بگیاپن کمپنی نے اپنے اتپادگوں کے لئے موقع دیا تھا انہیں بھارت کی پہلی سندھے فلم آبانہ میں کام کرنے کا موقع ملا جس میں انہوں نے ابینیتری شیلہ رامانی کی چھوٹی بہن کی بھومی کا نبھائی تھی اور اس فلم کے لئے انہیں ایک ایک روپے کی ٹوکن راشتی کا بھگتان کیا گیا تھا اس سندھے خوبصورت بالا کو سرشدر مکھر جی نے دیکھا جو اس وقت بہت بڑے فلم کار تھے انہیں سا ساٹھ میں آئی فلم لوین شملا نے انہیں بلندیوں تک پہنچا دیا انہیں ہندی سینما کے اتحاس میں سب سے بہترین اور پرتشتر فلم ابینیتریوں میں گنا جاتا ہے وہ اپنے سمیہ میں سب سے ادھک کمائی کرنے والی ابینیتری تھی انہوں نے میرا سایا راج کمار میرے محبوب وہ کون تھی جاسی ک ہی سپر ہٹ فلمیں دیں ہندی سینما میں یوگدان کے لیے انترازٹے بھارتی فلم اکیڈمی آئی فہ دوارہ دوہزاد دو میں لائف ٹائم انہیں اچیومنٹ پرسکار سے سمانت بھی کیا جا چکا ہے لیکن اگر بات کریں ان کے آج کی تو آپ کو بتا دے آج سادنا شفدہ سانی ہمارے بیچ نہیں ہے جی ہاں چوہتر سال کی عمر میں انہوں نے دنیا کو الویدہ کہہ دیا سال دوہزار پندرہ میں ہی ان کی مرطی ہو گئی تھی جن کی مرطیوں سے پورے بولی وڈ میں سنناٹا چاہ گیا تھا بتا دے کہ سادنا شفدہ سانی مرطی کے سمیں تک بھی کافی خوبصورت دکھائی دیتی تھی جن کا ہی اسٹائل آج بھی ویسا ہی تھا جیسا کچھ سالوں پہلے دیکھا گیا تھا پر سکن کافی زیادہ لٹک چکی تھی اور ان کی سندرتہ بھی پہلے جیسی نہیں رہی تھی بات کریں ان کی پرسنل لائف کی تو آپ کو بتا دے کہ سادنا نے چھ مارچ 1966 کو نردیر شک آر کے نئیر کے ساتھ شادی کر لی پر 1995 میں ان کے پتی کا دیہان تھو گیا تھا ویل دوستو آپ آج سادنا شفدہ سانی کے آج کے حالاتوں کے بارے میں جان کر کیا کہنا چاہیں گے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ساتھی اسی طرح کی تمام ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں